اسلام علیکم میرا نام دادش مقصود اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز اچھا آج ہے سات اگس دوزار بائیس و آج ہم ڈان میں یہ تین ایڈیٹوریل پبلش ہوئے ہیں ان تینوں کی سمری چیک کریں گے اور پہلا ایڈیٹوریل ہم کریں گے وہ ہے پولیٹیکل سٹنٹ ایک پولیٹیکل ایک ڈراما ہے کسم کی چیز تو اس حوالے سے ہاں پہ بات ہوئی ہے اور کس حوالے سے یہاں پہ انہوں نے بات کیا ہے کہ جی پولیٹیکل سٹنٹ ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پچیس سبتمبر کو ایک بائیلیکشن ہونے ہیں اس میں نو کی نو سیٹوں پہ عمران خان نے کانٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ پر بندی نہیں ہوتی آپ کتنی سیٹوں پہ لڑے ہو لیکن یہ ہے کہ جب آپ ایک بجید جاتے ہو تو دوسری آپ کو چھوڑنی ہوتی ہیں تو اس چیز کو آپ کہلیں ایک لوبول ہے اس کو ایکسپلائٹ کریں عمران خان اور کہ نو کی نو سیٹوں پہ انہوں نے خود آنے کی کوشش کی ہے اب آپ کو بتائیں کہ جس طرح یہ ورڈ آف نو کانفرنس تھا تو اس کے بعد جو ہےنا جتے بھی پی ٹی آئی کے تھے لوگ انہوں نے استیفے دے دیئے تھے سو سے زیادہ لوگ تھے لیکن انہوں نے پیس میل یہ ہے مطلب ٹکڑوں میں تقریباً گیارہ کے جو ہےنا وہ استیفے انہوں نے منظور کیے تھے اور اس طرح یہ بھی امید کی جاری ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ہے نا وہ اور بھی ٹکڑوں میں وہ ایکسپٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ پولٹیکل سٹینٹ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی نو پہ تو یہ لڑا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا ہی سوال پوچھا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں نا یہاں پہ انہوں نے سوال پوچھا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مران خان نومنیٹ ہیمسیل پی ٹی آئی کے سول کینڈیٹ کے طور پہ کوئیت تفاسٹیٹ ویڈ بی فارس ہوتے ہیں کچھ چیز بڑی مزاکہ خیز ہو بڑی اچھرٹ ہو ڈسورگنائز ہو تو سوال جی پوچھ رہے ہیں کہ کیا امران خان نومنیٹ کریں گے نامزد کریں گے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے سول کینڈیٹ کے طور پہ انہوں نے کم منظور کیے اس تیفے تو اس پہ امران خان نے خود نو سیٹوں پہ لڑنے کے لئے تو انہوں نے کہا جی اگر یہ سو کے سو یہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو سو کے سو ان سیٹوں پہ امران خان لڑیں گے تو یہ انہوں نے کہا یہ بڑی ہی مزاکہ خیز ایک بڑی ڈرامائی سیچویشن جو ہے وہ آ جائے گی تو اس حوالے سے یہ پولیٹیکل سٹنٹ ایڈیٹوریل اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں اچھا انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ آوسٹیٹ پی امران خان کو ہٹائے گیا تھا پی امران خان کو وہ کیا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹو میک ایکسپینسیف پوائنٹ اچھا ایکسپینسیف ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ چیز بہت کیمتی ہے یہاں پہ کس طرح مراد ہے کہ ٹو میک ایکسپینسیف پوائنٹ کہ آپ کو ایک ایسا ڈیسیجن لے رہے ہو یوں کہ کافی زیادہ پروبلمز بھی کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا امران خان کوشش کر رہے ہیں ایک بڑا ایکسپینسیف پوائنٹ ہمیں کرنے کا کس کے ساتھ ہی اس کا ڈیسیجن ہے کہ کانٹسٹ کرے مقابلہ کرے تمام نو نوشنل اسیمبلی سیٹس پے اور وہ کب ہے بائی الیکشن ہے پچھے سبتمبر کو ریکیپ ساری بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا اس میں نے کہا جی یہ نو جنرل سیٹس ہیں اور یہ ساتھی دو ریزرف سیٹس ہیں خواتین کے لیے کے لیے وہ خالی ہوئی تھی کہ یہ متنازا ایکسپٹ کیا ہے قبول کیا ہے استیفوں کو اف اونلی پی ٹی آئی ایم ایز ریسنٹلی بائدن نیشنل اسیمبلی سپیکر کیونی نیشنل اسیمبلی سپیکر نے دیا تو سو زادہ استیفہ تھا لیکن گیارہ کو جو استیفہ اس نے منظور کر لیا اس کے باتے جو سیچوشن ڈبلیپ ہوئی ہے اس کے باتے امران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نو کی نو سیٹس روپے خود لڑیں گے پچیس سپتمبر کو بہتے ہیں جبکہ نیشنل سپیکر ہے گیو نو ریشنیل ریشنیل ہوتا ہے کنھی منطق کوئی لوجک آپ بتاؤ کہ بھئی اپنے سو نے استیفہ دیا تھا تو کس لوجک کی بنان میں اس کی نہیں کیا میں یہ کوئی ایک وجہ تو ہوتی ہے نا یا ایسے ہی آپ نے سوچا جو آپ کا دل کیا اس میں سے گیار ریشنیل آپ نے کم کر لیا اسو آپ میں سے کنی کوئی ریشنل نہیں بتایا اس نے کوئی منطق نہیں بتایا اسے کوئی لوجک نہیں بتایا اس کے اپنے ڈیسیجن کی لیکن انہوں نے کہا یہ فیصلہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کو یہ پریشر ہے اس کو کم کرنی کوشش ہے جلدی الیکشنز کے جو create کی ہے جو بنایا ہے بائی ان ماس ریزگنیشن ان ماس ہوتا ہے بہت زیادہ ریزگنیشن اکھٹی زیادہ لوگوں نے دین تھی آف آور ہنڈرڈ پی ٹی آئی لاؤ میکرز ان ایپرل تو انہوں نے کہا صرف اور صرف یہ ایکسپٹ کیا گیا ہے گیارہ پی ٹی آئی ایمیران خان کی بار بہت زیادہ وہی صرف یہ ہے کہ وہی اپنے پریشر کو کم کرنے کوشکی جائے یا امران خان کی دیماند ہے کہ ایلی الیکشن کرائے جائیں تہام انہوں نے کہا پی ٹی آئی چیف یا اہنہ اب اس میں کیا ہے has now come up with a counter strategy put himself in all nine by elections announced and in case he wins one or more seats nullify the entire exercise by ensuring that by elections have to be held on the same seats again and again اب یہ بہدی ہی مزیکہ کر سراتا ہالی پی ٹی آئی چیف نے اہنہ اور اپنی کاؤنٹر سٹریجی لے کے آئے ہیں اور اس پر انہوں نے نو کی نو سیٹوں میں خود لڑنے کا لان کیا اور وہ اگر جیت جاتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ سیٹیں ٹھیک ہے اور پھر وہ کس طرح کرے گا وہ پھر پوری ایکسرسائز کوئی ہی ایک طریقے سے وہ بیکار جائے گی ایکسرسائز اور وہ کس طرح ہوگی کہ وہ انشور کرے گا کہ بائی الیکشنز دوبارہ منقض ہوں سیم سیٹس پہ اگین این اگین ٹھیک ہے تو ایک جس طریق سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ ستیفہ منظور کر کے ان پر پریشر لائے جائے لیکن امران خان نے کاؤنٹر کیا ساروں پر خود آنے کا فیصلہ کر لیا اور بہت زیادہ چانس ہے یہ یہاں سے کیا ہے جیت بھی جائے گا تو اگر کامیابی حاصل ہوئی جس طرح یہ جولائی سترہ کے پولز میں ہوئی تھی منجاب میں وہ دے دے گا اس کے نیریٹیف کو اس کے بیانیے کو سٹرانگ ویلیڈیشن کے مطلب ایک مہر سبت ہو جائے گی اس کے پر کے بھئی اس کے بیانی ہے وہ ٹھیک ہے اور انڈ چانس تو تھم ہز نوز ایٹ کرٹیکس ایڈیو ہے تھم ایر نوز ایٹ سموان سمتھنگ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز دوسرے کا مزاق بنانا کسی کا مزاق بنانا ہوگا ہے تو شوہ لیکک آف رسپیکٹ طورج سموان ٹھیک ہے تو اس کو ایک موقع مل جائے گا اپنے کرٹیکس کو اپنے ناکدین کو دکھانے کا کہ بھئی دیکھو آپ یہ کر رہے تھے اور میں ہوں دوبارہ وہ یہاں پہ کامیابی میں نے حاصل کر لیا ہے ٹھیک ہے ہاور تاہم انہوں نے کہا میسٹر خان کا میسٹر خان کو کوئی کیا ہے ریال انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو ریپریزنٹ کرنے کے اپنے ووٹرز کو پارلیمنٹ میں اس وقت ٹھیک ہے تو ملکہ ساروں کو پتا ہے کہ بھی جیت بھی گیا تو اس نے کبھی بھی ہے نا وہ وہاں پہ ریپریزنٹ نہیں کرنا اپنے لوگوں کو اس نے پھر اسی میں دے کہ پھر یہ سلسلہ سارا کیا ہے چلتا رہنا ہے لہٰذا ان کا یہ دکھائی دیتا ہے ایک انسیسری اٹیمپٹ کسی کوشش چیز کی ضرورت نہیں ہے تک کہ وہ سٹیر ریلیمنٹ رہے تک خبروں میں رہے اور چیز ریلیمنٹ سی بننی رہے پی ٹی آئی کی کس چیز پہ ایکسپنس آف در سٹیٹ ایکس چیکر ایکسپنس کے مطلب ہے کہ نقصان یہاں پہ کس کا ہوگا سٹیٹ ایکس چیکر کا ہوگا کہ سارے پیسے لگیں گے دوبارہ بائیلیکشن ہوں گے چیزیں ہوں گے امران خان جید بھی جاتا ہے تو پھر بھی وہ کیا ہے اسیمبلی منی آئے گا نقصان کس کا ہوگا سٹیٹ ایکس چیکر کا ہوگا اس لئے کہ جی ون آلسو ونڈرز واتس سرائی جی واتس بھی بائیلیکشن سوال جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ اگر تمام کی تمام جو بائیلیکشن ان کا اعلان کر دیا جائے تمام سیٹوں پہ ان کو چھوڑا گیا ہے تو کیا امران خان جو ہے نا وہ پھر آپ کو نامزد کریں گے پی ٹی آئی کے سوال کے اندرائیت کے طور پہ تمام سوال کی سو سیٹوں پہ قوائیت فاسٹ ایڈ وڈ بھی اور یقیناً یہ بہت ہی مزاکہ خیص چیز ہوگی اس لئے کہ یہ ایک لڑائی چل رہی ہے پی ٹی آئی چیئرمن اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان جو کیا ہے وہ جو جاتی بھی باتشیت وغیرہ ہے دسکرس ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے یہی دسکرس ہوتی ہے پی ٹی آئی چیئرمن اور چیف الیکشن کمیشنر کے اپس میں یہ لڑائی چل رہی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں جو الفیلنگ ہے ہوسٹلیٹی ہے اور انہیں کہ it seems quite hypocritical یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن پر تنکیتوں بہت زیادہ کرتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جی امران خان نے ایکسپٹ کیا تھا اور انڈورس کیا تھا سپورٹ کیا تھا سکندر سلطان راجہ کی اپوائنٹمن کو اور انہیں کا بشک اگر اس نے اسٹیبلشمنٹ کی اڈوائیس پہ بھی کیا تھا لیکن باوجود اس کے کہ جی کس نے ریکمنٹ کیا کس نے نامزد کیا اس کو کندر سلطان راجہ کو انہیں کہا امران خان کو مکمل ذمہ داری لینی چاہیے اپنے فیصلے کی اپنے ریسیشن کی اور انہیں کہا جی دیکھتے ہوئی کہ کتنے سالوں یا اس کی پارٹی نے ہے نا وہ اس بات پر زور دیا ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے جب وہ تنقید کرتے تھے ہیوی ہنڈڈنس کی کہ کس طریقے سوئے ہینا غیر ضروری فورس کا استعمال کرتا ہے فارمر نیف چیف جاوید اقبال تو انہیں کہا اب یہ سوٹ نہیں کرتا ہے امران خان کو تو ناو کرائے فاول کہ وہ کہے کہ میں سال دھانلی ہوگی انہیں کہا کہ پہلے جب اپوزیشن والے اتراز کرتے ہوتے تھے نایف چاوید اقبال پہ اور اب امران خان کو یہ ہے نا یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر ہے نا اس پہ جو ہے وہ دھانلی کا الزام لگائے اور اس نے کہا جی اپنے انوائٹرز سپورٹرز کو انوائٹ کر کے اس کوشش میں کہ جی وہ سابوٹائج کرے الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ کو اور انہیں کہا وہ بڑا ڈینجرس بڑا خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے بڑی خطرناک مثال سیٹ کر رہا ہے انہیں کہا اگر یہ ایکسرسائز یہ ہے اگر وہ کامیاب ہوتی ہے وہ لوگوں کو اور کیا ہے وہ لے جائے گی دور کس طرف الیکٹرال پروسس سے ٹھیک ہے اور انہیں کہا یہ موو یہ فیصلہ یہ ہے نا اس کے بات سابت کرتا ہے کہ پیٹی آئی تیار ہے کچھ پی کرنے کو کہ وہ جنرل ایکشنس کرا سکے ٹھیک ہے لیکن بڑا اس ترکٹوی اینڈیور that will waste public resources and undermine the spirit of the democratic system لیکن کہا یہ سارا سلسال ہے یہ ایک destructive ڈیورہ ہے یہ کوشش یہ تباکن کوشش ہے یہ زائے کرے گی پبلک رسورس کو اور انڈرمائن کرے گی افادیت کو کم کرے گی وہ یہ سپیرٹ ہے کس کی ڈیموکرائٹک سسٹم کی تو بسکلی آپ نے بتا رہے ہیں کہ بلکل آپ نے اس کو مزاق بنا کر رکھتی ہے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف اس کو نیچہ دکھانے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہے ملک کے زیادتی کر رہے ہیں ایلیکشن کمیشنر ای سی پی ایلیکشن کمیشنر پاکستان تو بسکلی آپ نے بتایا ہے کہ جب یہ ماضی میں اس پہ نیپ چیف پہ بھی ہے نا وہ تنقید کرتے تھے پارٹیز تو اب یہ نا یہ عمران خان جو ہے اس کو اس پہ نہیں تنقید کرنے چاہیے اس پہ ادارے پہ یہ ہے ای سی پی پہ الیکشن کمیشنر پاکستان تو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ اب یہ نو سیٹوں پہ کھڑا ہوئے اور وہاں پہ اگجید بھی گیا اور پھر بار بار بل اب ایک طریقہ آپ نے کہا ہے مزاق بنا کر یہاں پہ رکھ دیا اور اس سے صرف اور صرف کیا ہے نیشنل ایکسٹرکر کو نقصان ہوگا اور ریسورسز کا زیادہ ہوگا اور کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ پراپر ظاہر ہے الیکشن تو ہوگا نہیں یہ صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اور ایک طریقے سے عمران خان کے لیے رفرینڈم ہے کہ وہ ساری ساری نو سیٹ پہ خود کھڑا ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھے سبتمبر کو یہ عمران خان الیکشن لڑتا ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ جو دلچسپی کی بات ہوگی کہ عمران خان کے مقابلے میں کون کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جو اب عمران خان کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ ہار جائے گا کیونکہ عمران خان کسی کو کھڑا کرتا ہے تو وہی مطلب لوگ عمران خان کی ویسے ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ خود جب عمران خان بزاتے ہیں خود وہاں پہ کھڑا ہوگا تو یقینا جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے ان کے لے کیا ہے بہت زیادہ مشکل ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب ہم ایک اور ایڈیٹوریل دوسرا ایڈیٹوریل ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہے وہ دیکھتے ہیں وہ ہے طالبان ڈینائل اچھا اب آپ نے خبر ضرور سنی ہوگی ایمنال زوائری کو انہوں نے کہا کہ جی افغانستان میں ہے نا وہ مار دیا گیا تو اس حوالے سے افغان طالبان کا ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے کہ جی ہمیں آپ کو یہ بات کر دیا ہے کہ ایڈیٹوریل ہے وہ مارا ہے کہ نہیں ہمیں کیا ہے اس کی اپنی پریزنس کا بھی نہیں پتا اس کی موجودگی کبھی نہیں پتا اس کی افغانستان میں ہیں انہوں نے کہا یہ ساری چیز ہے یہ مست بھی ٹیکن وی پنچ آف سالٹ اچھا کہ اس چیز کو پنچ آف سالٹ لینے کا مطلب ہوتا ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اس کا یہ ہم ہو جاتا ہے مطلب کہ جی تو بی نوٹ کمٹیٹلی بلیف سمتھنگی تو بہت س وی میکنونکہ سکتا ہے اس کی ماندرہ کو اتناکی ہے کبھی آپ کو یہی بات باتا ہے اس کو کیا ہے اس کو کیا ہے یقین نہ کرو کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے وہ درست نہیں ہے وہاں پہ یہ ایڈیم یوز ہوتا ہے اس کی اس پر ایکسامپل دیکھیں ویپ ویتوط اپنیٹس کی مجھے کہ آپ کچھ چنیدے ہو کوئی پ缍ٹیٹ ہے کمو نوک اسی مجھے کہ آپ کو کہتے ہیں اس کو آپ کو لینا پڑے کا درست میں بیان کرتے ہیں تو یہاں بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بلکل یہ بات یقین ماننے میں نہیں آتی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی وہ پریزنس افغانستان میں ایسا افغان طالبان کا کہنا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے یہ بلیف کرنا کہ زواہری اس میں آپ کہلیں گے جس کو یہ مارا گیا تھا ڈرون سٹرائک میں کابل میں وہ کیا ہے وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا اس طرح کے باقی کسی کو کیا ہے کچھ پتہ ہی نہ ہو جس رہاں افغان طالبان والے کلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمیں نہیں پتا وہ کس لوکیشن پہ تھا انہیں کہا در حقیقت یہ یو این ریپورٹ ریلیز ہوئی ہے کچھ ہفتوں پہلے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ زواہری ہے وہ رہ رہا ہے کہاں پہ یہاں پہ طالبان رول افغانستان وہاں پہ رہ رہا ہے اور اسی ریپورٹ میں یہ بھی ابزرگ کیا گیا تھا کہ القائدہ لیڈرز ہیں وہ ایڈوائز کر رہے ہیں طالبان کو تاہم اپنی معصومیت کو ثابت کرتے ہوئے نا طالبان سٹیٹمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے احمد الزواہری کے بارے میں کہ وہ کب آیا اور وہ کہاں پہ سٹے کیا اس نے کابل میں اور انہوں نے کہا یہ انپلیزنٹ ریالیٹی ہے کہ جو زواہری ہے وہ مارا گیا کابل میں وہ یہ بھی بڑی آپ کہہ لیں کہ جی سیریس سوالات اٹھاتا ہے کہ طالبان کی کمیٹمنٹ ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے سوائل کو اپنی زمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ٹیررزم کے لیے ٹھیک ہے تو اس سوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کافی سوالات اٹھاتی ہیں انہوں نے کہا کہ کساتھی القائدہ کی پریزنس ہے افغانستان میں the fact حقیقت یہ کہ یہ سلسٹائل اسلامی سٹیٹ گروپ ہے ٹھیک ہے خوراستان چیپٹر اس کا یہ کہہ کہ وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں is a matter of great concern یہ بہت زیادہ خدشے کی بات ہے اور فرائیڈے کو کیا ہوا is claim to have carried out a deadly bombing in کابل area inhabited by the شیعہ ہزارہ کمیٹ تھی ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا is نے دعویٰ کی ہے کہ انہوں نے ایک بومنگ کی ہے کہاں پہ کابل ایریا میں اچھا انہوں نے کہا جی افغان طالبان اور is ہیں وہ کیا ہیں الائز نہیں ہے تحادی نہیں ہے کابل کے پریزنٹ رولرز ہیں نا انہوں نے نا کے برابر کیا ہے کہ وہ زائل کریں is militants کو اپنے لینڈ سے اپنے زمین سے مزید یہ کہ انہوں نے کہا ہزاروں کے دعویٰ میں دہشتگرد ہیں جو جن کا تعلق ہے بین ٹی ٹی پی سے انہوں نے یہ ہے نا وہ پانہ لی ہے افغانستان میں the fact that the fact is that all that taliban crave international اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چاہتے کہ ہیں طالبان وہ چاہ رہے ہیں جی international recognition چاہ رہے ہیں legitimacy چاہ رہے ہیں foreign trade چاہ رہے ہیں investment چاہ رہے ہیں will be impossible وہ کیا ہے possible نہیں ہوگا to achieve اس کو حاصل کرنا if they continue to harbor terrorists اگر وہ اسی طرح پانہ دیتے رہے terrorists کو بعد میں کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا وہ یہاں پہ تھا کہ نہیں اس کی presence تھی کہ نہیں ممارا کہ نہیں لیکن انہوں نے کہا یہ چیز یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ چیزیں چاہ رہے ہیں یہ important چیزیں ہیں سارے کے ہمارے پاس طالبان وہ چاہ رہے ہیں یہ اس کو دوبارہ دیکھ لیجے international recognition ہے legitimacy ہے foreign trade ہے investment ہے انہوں نے کہا وہ impossible ہوگا اس کو حاصل کرنا اگر وہ جاری رکھے ان کو یہ پناہ دینا harbor کرنا کیا ہوتا ہے پناہ دینا کہ اس کو terrorists کو دہشت گردوں کو اور انہوں نے کہا یہ جب یہ پہلے پاور میں تھے مولا عمر کے زمانے میں تو افغانستان ایک hub بن گیا تھا global jihadist militancies کا اور یہ بحث کہ tribal courts or religious customs disallowed the Taliban from kicking out their guests hold no water اور انہوں نے کہا یہ چیز کہ وہاں کے قسٹم ہیں وہاں کی روایات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے طالبان کو کہ جی وہ kick out کر دیں اپنے guests کو hold no water hold no water ہوتا ہے کہ کوئی ایک statement اور تھیوری جس کی کیا ہے یہ valid sound reasonable نہ دکھائی دے تو صرف یہ کہہ نا نہیں جی ہم بڑے مہمان نواز ہیں اور ہم اپنے guests کو kick out نہیں کر سکتے hold no water یعنی کہ اس کی کوئی بھی کیا ہے justification نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا اگر گروپ چاہتا ہے international legitimacy اور ساتھ ہی ساتھ دوسری actions جو چاہتا ہے تو انہوں نے کہا اپنے ملک کو پاک کرنا foreign terrorists must be on top of the agenda تو وہ ان کی اس کی priority میں جہات میں سب سے پہلے ہونا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں international legitimacy حاصل کرنا تو بیسکلی ساتھ ٹھوٹی میں میں بتایا گا تھا کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ زوائر یہاں تھا کہ نہیں کہ وہ بالکل بھی ایک انکرنے والی بات نہیں ہے اور اگر وہ ساتھ چیزیں چاہ رہے ہیں تیسرا ایٹوریال آج کا ہمارا ہے مونسون ایمجنسی اس نے آپ کو پتا ہے کہ جی بہت زیادہ ہمارے پاس مونسون کے ویسے نقصانات ہوئے اور کافی زیادہ پروینشل گورنمنٹس بھی ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنی کہ بھئی آپ کو جب پتا تھا تو پھر بھی آپ نے کیوں کچھ نہیں کیا تو اس حالے سے یہاں پہ اب ایک اور بوری خبر یہاں پہ یہ آئیے ہے فیڈل منسٹر شریف رحمان انہوں نے وان کیا ہے کہ جی میٹ دپارٹمنٹ کے مطابق پورا ملک کی ہوئے ہیں وہ مونسون کے اسے متاثر ہوگا کب تک تل اٹلیسٹ آگست 13 کے 13 آگست تک بہنے باشوں کا سارا سلسلہ جاری رہے گا اس پہ ہمیں آربن فلیڈنگ دیکھنے کو ملے گی فلیش فلیڈز دیکھنے کو ملیں گے اور خاصوہ پہ یہاں پہ بلوچستان میں کراچی کے لوگوں کے لیے اور ساؤت پنجاب میں وہ بہت زیادہ مسائل جنب لیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ شہری ہیں وہ اس ٹائم ہوب کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹ میں ہیں وہ بہتر رسپونس دکھائے گی یہ ایکسٹریم ویڈر کنڈیشنز میں ٹھیک ہے اور جو بتا رہے ہیں کہ جی باقی یہ ہم نے کر لیا کہ جی شہری رحمان نے کہا کہ جی تیرہ آگست تک یہ باقی شہری رہے گا اور اس میں اربن فلٹنگ ہوگی فلیش فلٹنگ ہوں گے اور انہوں نے کہا جی لوگستان کے لوگوں کے لیے خاصو پر کراچی کے لوگوں کے لیے نا یہ ابھی تک سنبھل نہیں سکے وہ یہ بڑے تباہ کن اثرات تھے پچھلی لاسٹ رین سپل کے تو انہوں نے کہا یہ یہ فورکاسٹ ہے نا برنگز ایسی سنس آف فوربوردنگ فوربوردنگ ہوتے کوئی ایک ایسی چیز کیا ہے آپ کو لہو کے آگے بہت ہی زیادہ کیا ہے کوئی برے حالات بنیں گے تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک لوگستان کے لوگ پچھلے والے اس سے مسائل سے مشکلات سے بہنی نکلے تو یہ یہ ان کی ریپورٹ آگئی ہے شہری رمان کی تو یقینین بہت زیادہ سنس آف فوربوردنگ ہے کہ آپ کو ایک ایسی فیلنگ ہے کہ بہت غلط ہونے والا ہے اپریہنشن ہے ٹھیک ہے اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جی سب زیادہ یہ ہے بلوگستان وہ متاثر ہو ہے جبکہ سردن پنجاب ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کا سلاب کا شکار رہا ہے اور وہاں پہ بہت شدید رین فال ہوئی ہے بارش ہوئی ہے اچھا منسٹر کے مطابق کیا ہے کہ بلوگستان نے ریسیف کیا ہے 600% اباب نارمل رین فال کہ جتنی ان کو عام رین فال وہاں ہوتی ہے اس سے 600% زیادہ بلوگستان میں بارش ہوئی ہے جبکہ سندھ فگر ہے وہ کتنا ہے وہ کتنا ہے وہ زیادہ 500% تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل حالات نہیں ہے تھوڑی بہتی پرسنٹیج نہیں ہے 600% اور 500% رسپیکٹیو لی بلوگستان اور سندھ میں نارمل رین فال سے زیادہ بارشے ہوئی ہیں اور انڈیا نے بھی کہ پانچ سو پچاس لوگی ہیں ہمارے جا چکے ہیں بارش سے ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں واقعات میں پچھلے مہینے میں اور سب زیادہ یہ ہے وہ بلوگستان متاثر ہویا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی چیلیس ہزار گھاریوں ان کو نقصان پہنچا ہے اور سادھ یو کراچی میں کہ جی ڈرینیڈ سسٹم کلاپس کر گیا ایس ڈیوزیل ہمیشہ کی طرح درینگ ڈرینگ ڈا لاسٹ ویٹ سپل اور یہ وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور وہ سیویج وارٹ کے ساتھ مکس ہو گیا اور یہ دنوں سے روڈز پہ کھڑا ہے اور اس وجہ سے یہ بہت زیادہ بارشی ہوئی ہیں تو وہاں سے تباہکاری ہیں اور یہ اس حالے سے کراچی میں بات کر رہے گے کہ کمیوٹنگ بہت زیادہ وہاں پہ مشکل ہو گئی ہے اور روڈز اور بریجز ہیں ان کا تعلق روڈز اور بریجز بہت بہت طرح متاثر ہوئے ہیں پورے موز میں اور انہیں کہ سیونہ ہنڈرڈ کلومیٹرز آف روڈز واشڈ آوئے ان بلوچستان اور کتنی زیادہ روڈز کا نقصان ہوئے ساتھ سو کلومیٹر تو وہ بتا رہے ہیں کہاں پہ وہاں پہ بلوچستان میں اچھا انہیں کہ یہ سب سے بڑا کنسرن خرچہ ہونا چاہیے سٹیٹ کو اس بات پہ یہ ہے کہ کس طرح آپ نے ریہابٹلش کرنا ہے دوبارہ آباد کری کرنی ہے ان لوگوں کی جو متاثر ہوئے ہیں بلوچستان میں سادن پنجاب میں اور دوسرے ایریاز میں اور انہیں کہ اب جو ایسا کہا جا رہا ہے کہ مزید ویٹ ویدر ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس طرح یہ تیرہ آگست تک پیشن کوئی کی گئی ہے تو انہیں کہ یہ افیکٹیڈ پوپلیشن ہے ان کو ضرورت ہے کہ جی آپ لے کے جاؤ سیفر پلیسز میں پھر ان کے پاس سکسس ہو رسائی ہو شیلٹر کی فوڈ کی وارٹر کی میڈیکل کی اور ساتھ انہیں کہ جی یہ ڈرینز سٹیز میں ان کو بھی کیا ہے کلین کیا جانا چاہیے ایمجنسی بیسز پہ تاکہ روکا جا سکے ریپیٹ آف لاسٹ منس ڈساسٹر ہمیں لاسٹ منس تباکن ساری سورت دیکھنے کو ملی تو اس چیز کا ریپیٹ نہ ہو تو اس لئے انہیں کہ یہ ڈرینز کو خاص طور پر کلین کیا لانے چاہیے ہنگامی بنیادوں پہ تاہم انہیں کہ یہ ایویڈنس ہے کراچی میں دکھاتا ہے کہ ڈرینز آر ایور ریڈی تو آور فلو ہونے کو ہونے کو اچھا اور نے کہ کہ اپارٹ فرم فارفائٹنگ میئرز ٹھیک ہے فارفائٹنگ کلول ایرٹ آر ایورل میں میرا یوز باتا ہے اس میں تیمپریری بیسی آپ چیز سیئی کرنے کوش کرتے تو اس کے کسی کتماعت یا آپ وقتی کتماعت کرو کہ باریش کی تباکاریوں سے مونسون کی تباکاریوں سے کے لئے امیجیت فیوچر ٹھیک ہے کہ ابھی فار ان قریب کے تائم پہ کچھ چھوٹے موٹے سٹبز لے کچھ چھوٹے چھوٹے کچھ کرو لیکن اصل مسئلہ کیا ہے لانگر ٹرم پلاننگ is needed to go with a wageries of extreme ویدھر انگر لانگر تم پلاننگ کی جو تاکہ گری man will rachel of munsoon death and misery will continue do so with nurse and insight to the people's suffering سٹرکشل لانگ ٹرم چینجز لانا پڑیں گے اور جب تک یہ نہیں ہوتا کہ آپ فائر فائٹنگ چینجز نہیں لے کے آتے تو ہمارے پاس ہر سال مون سون آتا ہے تو اموات کا اور مشکلات کا سلسلہ ہے جاری رہے گا اور کوئی ہمیں انڈ نہیں نظر آتا ان سائٹ کے دور دو تک ہمیں کیا ہے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی جو پیپل سفرنگ لوگ متاثر ہو رہے ہیں ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آتی ٹھیک ہے تو یہ مہاراج کا ایڈیٹوریل تین ہو ویڈیو ضرور دیکھ لیجی گا اور اس کے بعد میں اپنی کمنٹ ضرور کر لیجی گا آپ کمنٹ ضرور کیا کریں ریپلائی نہ بھی میں کر سکتا تو یہ ہے میں پڑھتا ضرور ہوں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد